ترجمہ آپ حضرات عبارت پرتا ہوں تو یہ ایمانیات میں سے باب ہے باب کی تحت ترجمہ سن لیجئے حدیث کا ترجمہ ذکر کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا بیان کیا ہوا یہ تھا کہ اپنے وہ غلام کو انہوں نے ماں کی کچھ گالی دے دی تھی خادم ماں کی طرف سے آر دلائی تھی تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ جاہلیت کے تریخے میں سے ہے یہ جاہلیت کا تریخہ ہے اس طرح نہ کرنا تربیت دینا تھا ابتدائی دور تھا تربیت دینا تھا غلام تھے بول تو دیا انہوں نے تربیت دینا تھا رسول پاک علیہ السلام نے بیان کیا پھر بیان کرنے کے بعد تین باتیں بیان کی دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ماتحد کچھ لوگوں کا رکھتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے خادم ہوتے ہیں تمہارے نوکر ہوتے ہیں تمہارے غلام ہوتے ہیں تمہارے پاس آنے جانے والے رہتے ہیں تمہارے ماتحد جو رہتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں تو تم کیا کرو جو تم کھاتے ہو وہی کھلاو جو تم کھا رہے ہو کھلاو اور جو تم پہنتے ہو وہ پہناو اور تم ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ بوجھ اٹھا نہ سکے ہاں اگر اتنا بوجھ ڈالتے ہو فَإِنْ كَلَّفْتُمُهُمْ فَعَيِّنُهُمْ تو تم ان کی کہا کرو اتنا بوجھ ڈال رہے ہو تو ان کی مدد کرو یہ ترجمہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے نشات فرمائے پہلے مَا قَعَ رَدِلْ عَنَا اب گالی دیتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے نشات فرمایا اے لوگوں دیکھو تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے اپنے ماں باپ کو گالی دے گا یا رسول اللہ ممکن ہے ایسے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے نشات فرمائے ہاں ممکن ہے وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو فوراں وہ کیا کرتا ہے تمہارے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے سبب کون بنے تم اس کے ماں باپ کو گالی دینے کی وجہ سے سامنے والا تمہارے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے سامنے والا تمہارے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے تم سبب بن رہے ہو گالی دینے کے لیے تو اس طرح کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دینا ہم آسانی سے یہاں تو معاملہ عجیب سا ہو گیا ہے معاملہ ایشا ہو گیا کہ ہر لفظ پر ماں کے سوا اور کوئی جملہ نہیں نکلتا نوجوان تربیت ماں اور باپ ماں فلا ماں فلا باپ فلا باپ فلا ماں افسوس کی بات ہے حضور نے اشارت تنمائے جاہلیت میں سے ہے جاہلیت کے دور میں سے ہے جاہلانہ طریقہ ہے اور ہر جملہ ہمارا اگر نکلتا ہے نوجوانوں میں بیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ماں اور باپ کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا دن میں ہزاروں کلمات ہم سنتے ہیں دن میں ہزاروں کلمات وہ آئیں گا وہ انوان تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے ہم یہاں زمن آیا تو بتا رہا ہوں اب یہاں پر ذہن میں رکھ لو کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کھنا ہے جو تم کھاتے وہ کھلاو اپنے غلاموں کو اپنے خادموں کو اپنے نوکروں کو اگر ایسا ہو رہا ہے بہت بڑی بات ہے آپ جو کھا رہے ہیں اپنے ساتھ اپنے بھائی کو کھلا رہے ہیں اپنے نوکر کو کھلا رہے ہیں اپنے ماتات کو کھلا رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے نہیں اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں جلا ہوا اسے دے رہے ہیں آپ اچھا کھا رہے ہیں اترا ہوا اسے دے رہے ہیں آپ اچھا کھا رہے ہیں باسی اسے دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہاں ایمان کی کمزوری ہے سمجھ لو کہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی کمزوری ہے